موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل زکی آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعلا محترمہ مریب نواز صاحبہ کے کیریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیجئے بیل آئیکون کا بٹن پریس کرنا مد بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے بروقت نوٹیفکیشن مل جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ سے آگا ضرور کیجئے ناظرین ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان مسلم لیق نون نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی اور پارٹی کی نائب صدر محترمہ مریم نواز کو پاکستان کے عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صبح پنجاب کا وزیراعلا نامزد کیا ہے مسلم لیق نون کو حالیہ انتخابات میں پنجاب سے واضح اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور پارٹی کی جانب سے مریم نواز کو بقائدہ پنجاب کی وزیراعلا کا امیدوار بھی نامزد کر دیا گیا ہے لہٰذا ان کے وزیراعلا پنجاب منتخب ہونے کا بھی قوی امکان ہے مریم نواز چونکہ پہلی مرتبہ رکھنے قومی و صبحی اسمبلی منتخب ہوئی ہیں اس لیے تذیعہ کار ان کی کارکردگی کو مسلم لیق نون کی بقا کے لیے ناگوزیر قرار دیتے ہیں نواز شریف اور ان کی فیملی کے تین افراد اپنے اپنے حلقوں میں کامیاب ہوئے جن میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے حلقہ ان ایک سو انیس سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فاروق شزاد کے مقابلے میں تیراسی ہزار ووٹوں سے فتح حاصل کی اگر ہم محترمہ مریم نواز صاحبہ کے کیریر پر نظر ڈالیں پتہ چلتا ہے مریم نواز اٹھائیس اکتوبر انیس سو تہتر میں پاکستان کے شہر لاہور میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور سابق خاتنی اول محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کے یہاں پیدا ہوئیں ان کے بہن بھائیوں میں دو بھائی حسن نواز اور حسین نواز جبکہ ایک بہن اسمہ نواز ہیں مریم نواز نے انگلیش لیٹرچر میں ماسٹرز کر رکھا ہے جبکہ اس سے قبل انہوں نے کنگ ایڈور کالیج میں ایم بی بی ایس میں داخلہ لیا تھا لیکن ان کے داخلے کے خلاف میریٹ ہونے کی وجہ سے ایک تنازہ اٹھا جس کے بعد انہوں نے ڈاکٹری کے طالب ادھولی چھوڑ دی سال انیس سو بانوے میں جب سابق وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم تھے تو ان کے ملٹری سیکیٹری کیپٹن سفدر ایوان سے مریم نواز کی شادی ہوئی مریم نواز کے تین بچے ہیں جن میں ایک بیٹا جنید سفدر اور دو بیٹی ہیں سال دو ہزار تیرہ سے قبل مریم نواز سیاسی دنیا سے دور تھی لیکن پھر دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں مریم نواز کو زلال آہر کی انتخابی مہم کا نگرہ بنائے گیا جہاں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی اور پارٹی کو منظم کرنے میں اپنا کردارہ لا کیا اس کے بعد مریم نواز نے سوشل میڈیا کو عوام سے جوڑنے اور پارٹی موقع سب تک پہچانے کا ذریعہ بناتی ہوئے سوشل میڈیا پر پہلے سے انتہائی محترق تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد جب نواز شریف وزیراعظم بنے تو مریم نواز کو وزیراعظم کی یوت پرگرام کا انچارڈ مقرر کیا گیا لیکن ان کی تقراری کو چیلنج کر دیا گیا جس کے بعد انہوں نے عوضہ چھوڑ دیا تاہم وزیراعظم ہاؤس میں رہتے ہوئے مریم نواز نے تحریک انصاف کے خلاف سوشل میڈیا وال لڑی اور ان کے حد حملے کا بھرپور جواب دیا پہلا ماہ اسکینڈن نے سیاست کے دنیا میں توفان بھرپکر دیا اور اس میں مریم نواز کا نام بھی شامل تھا سپریم کورٹ نے تقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنائی تو پہلی بار مریم نواز میڈیا کے سامنے آئی اور انہوں نے جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی مریم نواز کا نام وزیراعظم کے طور پر سامنے آتے ہی ان کا مقابلہ بے نظیر بھٹو سے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی واحد خاتون وزیراعظم رہے چکی ہیں جبکہ مریم بھی ایک نئی مثال قائم کرتے ہوئے پہلی خاتون وزیراعظم بننے جا رہی ہیں ہیلتھ بہت بڑا بہت بڑا چیلنج ہے اور میں نے ابھی اس پہ بہت ہم نے کام کیا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر تو یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جن کو بی ایچ یو کہتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں ٹی ایچ کیوز ہیں امرجنسیز ہیں ڈسپینسریز ہیں اس میں ان کی اپگریڈیشن شامل ہے اس میں ڈاکٹرز جہاں جہاں نہیں ہیں وہاں پر ڈاکٹرز کو کی ذمہ داریاں لگانا ایکوپمنٹ جہاں پر کم ہے وہاں پر ایکوپمنٹ دینا نرسز کی ٹریننگ نرسز ابھی ہمارا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم انڈر سٹافٹ ہیں اور میں میری نرسز کی اوپر میری پوری توجہ اس لیے ہوگی کہ دیکھیں پاکستان میں بھی نرسز کی شورٹیج ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن شورٹیج ہے نرسز کے جو ان کے ماسٹر ٹرینرز کو ٹرین کرنا ان کے لیے ٹریننگ انسٹیوٹس بنانا یہ میری بہت بڑی ایک انڈرٹیکنگ ہوگی اور ان کو دوسرے ملکوں میں نرسنگ کی بڑی ڈیمانڈ ہے ان کو پروپلی جو انٹرنیشنل سٹانڈرز ہیں ان کے مطابق ٹرین کر کے ان کو باہر بھیجنا تاکہ ان کو ایک اچھی پی پیکجز ملیں یہ بھی ایک میرا ویجن میں شامل ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی کریں بہت آجزی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ آج کل اس بات کا بڑا چرچہ میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی جنرلی اور پنجاب کی سپیسیفکلی پہلی خاتون وزیر اعلی ہونے کا جو عزاز اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے ابھی نامزد وزیر اعلی ہے لیکن یہ بہت بڑا عزاز ہے جس کو میں پنجاب کی پاکستان کی ہر ماں ہر بیٹی ہر بہن ہر بچی اور یہاں پر موجود میری تمام جو ریزرڈ سیٹس کی اور الیکٹڈ سیٹس کی ایم پی ایز ہیں میں سب کے نام یہ عزاز کرتی ناظرین واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ٹیکسلا میں بزرگ خاتون سے پولیس اہلکاروں سے بتتمیزی اور تشدد پر مریم نواد نے شدید دکھ اور افسوس اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی ویعت سے ابھی مجھے اس واقعی کی اطلاع ملی ہے جس پر بہت دکھ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی پولیس گردی کا رویہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گی سیاسی پوائنٹ کو سبکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن پھلتا رہے